السلام علیکم ناظرین ایئر پی نیوز ترسات میں ہوں انیسا زیا آج میرے ساتھ موجود ہے ایک ایسے پاکستانی شخصیت کے جنہوں نے گریس میں بھی اپنے کاروبار کے ذریعے پاکستان کا نام روشن کیا ہوا ہے تو میں بات کر رہی ہوں جی براہ گروپ کے جو سی اے مبشر وڑائیت صاحب اسلام علیکم سر ویلکم ٹو دی شو ویلکم اسلام بہت شکریہ سر پہلے تو یہ بتائے گا کہ یونان جانا ہی بڑا دینڈرس سا فیل ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر اس طرح سے کاروبار کو اسٹیبلش کرنا تو اور بھی ذرا مشکل نظر آتا ہے تو آپ نے یہ سبتس طرح کیا how difficult was it for you in the start بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ یہ چیلنجنگ روٹ ہے لیکن خوش قسمتی کہہ لیں کہوں کہ جب میں نے یہ روٹ 97-96 میں کیونکہ میں ڈائریکٹ گریس نہیں گیا یونان میرا روٹ تھوڑا سا ڈیفرینڈ ہے کیونکہ سب سے پہلے میں سویزر لینڈ اٹلی اور اس کے بعد مجھے اپورجنڈی ملی گریس میں جانے کی تو اس وقت اعلات بھی بہتر تھے چیزیں بھی اچھی تھیں لیکن آج کل یہ واقعی ایک بڑا ڈینجرس روٹ ہے جو بایا ترکی لوگ یوز کرتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ان کو میری طرف سے یہ ہے کہ کم از کم جو لیگل پروسیس ہے اس کے ذریعے یورپ میں آئے تو وہ زیادہ بہتر ہے سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بہت کم عرصے میں اپنا وہاں پر گریس میں بھی نام بنایا اگر براد گروپ کے بارے میں ہم بات کریں تو اس کو آپ نے ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا کہ جیسے کہ ہمارے ساتھ تازہ موبائل ہے تازہ فوڈز ہے تازہ ٹراولنگ ہے اور بہت سے ایسی چیزیں جو آپ نے بہت ڈیفرنٹلی وہاں پر کی ہیں تو یہ انیشویٹیو آپ نے کیسے سٹارٹ کیا اصل میں جب بھی ہم باہر جاتے ہیں کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ابجیکٹیو ہوتا ہے ہر بندے کا باہر جانے کی اس کے لیے کوئی نہ کوئی نہ کوئی موٹیویشن ابجیکٹیو ہوتا ہے تو اس وقت ظاہر ہے کہ جس وقت ہم گئے تو ایک جو ریزن میں نے اپتا ہی کیونکہ میں اگلے یورپ سے ہوتا ہوا ہونا شروع کیا تھا تو ہماری جو ایمیگریشن کمیونٹی وہ وہاں پہ گروہ کر رہی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر کوشش کی جو اس کے وقت اس وقت کی ضرورت تھی اس اپورچنیٹ کو ویل کرتے ہوئے ہم نے ٹیلی کم سیکٹر میں کام شروع کیا سب سے پہلے اس کے بعد جو جیسے جیسے دو تین دفعہ فیس ٹو ٹھری میں ایمیگریشن کلی لوگوں مزید لوگوں کا وہاں پہ سیٹلمنٹ ہوئی تو یہ ایک جو ریکوئرمنٹ تھی بیسیک اس کو ہم نے مددہ نظر رکھتے ہوئے جو ہماری کمپنیاں مختلف چیزوں اور سرپسز میں لوگوں کو انگیج کرتی گئی تو ضرورت بھی تھی اور ہم نے اس کو کہلیں کہ اس اپورچنیٹ کو ٹرانسلیٹ کیا کاروبار میں سر یہ آپ کو کتنا عرصہ ہوا یہ برادروپٹو جو آپ نے کٹیگرائز تھی ہے یہ کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو دیکھیں جو جیسے میں نے کہا سب سے پہلے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا ٹیلی کم سے کیونکہ نائنٹی ایٹ نائنٹی ایٹ میں جو وہاں پہ لوگ تھے اس وقت جو کیونکہ گریز کو یوز کیا جاتا ہے یونان کو ایز اینٹرس تو اس کے بات لوگ اگلے یورپ میں چلے جاتے تھے تو اس وقت سب سے بڑی جو ریکوئرمنٹ تھی کمیونکیشن کی کیونکہ لوگ اپنے گھروں میں کمیونکیشن کرنا چاہتے تھے تو اس وقت ہم نے کارلنگ کارڈ اور جو اس وقت کا دور تھا اس کے مطابق اس بزنس کو سٹارٹ کیا لیکن دو ہزار دس میں ہماری کمپنی نے وڈا فون جو ایک لیڈنگ کمپنی ہے پورے یورپ میں ان کے ساتھ جائنٹ بینجر کیا اور ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ سانی پیدا کی جائے اور کیونکہ اس وقت آنے والے جیسے آج کال سب لوگ ڈیٹا یوز کر رہے ہیں تو مین جو وجہ تھی وہ لوگوں کو قریب لانے کی ٹیلی کمیونکیشن تھا تو اس کے بعد جیسے جیسے پھر لوگوں کی ریکوائرمنٹ بڑھ دی گئی ہم بھی سرفسز کو کرتے گئے مختلف جیسے سیکٹرز میں جیسے آپ نے ٹیبل کا اور ابھی ریسینٹلی ابھی ہم نے وہاں پہ تازہ ہیلتھ کیر کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا کیونکہ جب سے یہ کوڑ آئے تو لوگوں کی لوگ زیادہ ہیلتھ کانشیئس ہو گئے تو اس کے لیے ہم ایک ورنڈے ہسپیٹل کا بھی ہم نے سٹارٹ کی ہے بلکل سار یہ بھی بہت اچھا انیشیٹیو ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ آپ کے جو گریس کی عوام اس کو ہر طرح سے فسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کیا ہے تو اگر آپ اپنی جرنی کو بہت ہی چھوٹے سنٹینس میں اگر اس کو فارم کرنا چاہے تو آپ کیا کہنا چاہیے اپنی اس پوری جرنی کے بارے میں اور اپنے سارے بزنس کے بارے میں میں سب سے پہلے تو جو لوگ دیکھیں گے یا باہر کا سوچ رہے ہیں یا باہر ہیں تو میں کہوں گا کہ وہ کبھی بھی زندگی میں اپنا جو یہاں سے ابجیکٹیو لے کے جاتے ہیں اس پر کمپرومائز نہ کریں اور کوشش کریں کہ باقی انسانوں کی زندگی میں جتنی آسانیاں پیدا کر سکیں وہ آسانی پیدا کریں تو آسانی پیدا کرنے سے بزنس بڑھتا بھی ہے اور آپ کو بھی خوشی ملتی ہے جی بلکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ایسا ہی ہے اگر انسان کے دماغ میں ایک اپجیکٹیو سیٹ ہو تو وہ اس کو اچیف کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے مشکلات تو آتی ہیں لیکن انسان ان کو ٹیکل کرنے کی حمد بھی رکھتا ہے تو جو نیو بزنس مانز ہیں ان کے حوالے سے آپ انہیں جو کوئی میسیج دینا چاہیے وہ کیا ہوگا میسیج تو یہ ہے کہ جیسے ہم اپجیکٹیو سیٹ کر لیتے ہیں اس اپجیکٹیو پیچھے ایک چیز مین جو سوچنے والی ہوتی ہے کیوں ہم وہ اپجیکٹیو کرتے ہیں جتنا سرانگ آپ کا کیوں ہوگا اتنی جلدی آپ اپنے اپنے اپجیکٹیو پہ پہنچ جائیں گے بلکل بلکل یہ ایک بہت اچھا آپ نے میسیج دیا اور میں بھی ان لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں کے دل میں کچھ کر گزرنے کی حسرت ہو ان کے لیے رول موڈل کی طرح ہے کہ سر نے جس طرح اپنی زنگی میں بہت اچھی طرح اچیف کیا اور سر یہ اسی طرح پوسیبل ہوئے کہ ان کے دماغ میں یہ سیٹ تھا کہ میں نے یہ سب کیوں کرنا ہے میں نے لوگوں کے لیے کیا آسانیاں پیدا کرنی ہیں اور لوگوں کو اس وقت کس طرح سے فسیلیٹیٹ کرنا اور انہوں نے وہ کر دکھا ہے تو سر پروڈرام کا احتتام کرتے ہیں اور آپ کو تینکیو سو مچ پر ٹپلٹو دس شو اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح اپنے اپجیکٹیوز میں کامیاب ہوتے ہیں جی جی میں آپ کو اور آپ کے پوری ایرپی کی ٹیم کو اور شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا تینکیو باری مچ بہت شکریہ